بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگر شے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج بات کرتے ہیں کچھ رشیا میں ایڈمیشن کے حوالے سے اب ایڈمیشن آپ کو پتہ ہے میں اوہر آل یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایڈمیشن رشیا میں اوپن ہے وہ ابھی ہو رہے ہیں سپٹیمبر انٹیک کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا سا لینڈ تی پروسس ہوتا ہے اور رشیا کا پروسس تھوڑا سا الگ گیا دوسرے کنٹریز سے تو اس لئے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اب ہر ایک کنٹریز کا اپنا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنا جلدی آپ ایڈمیشن کرائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اس میں یہ ہوگا آپ افورڈیبل انویسٹی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے فورن سٹوڈنٹ کے اپنی کوٹہ ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سپمبر تک تیاری کر کے آسانی سے ہو جا سکتے ہیں یہ نہیں کہ لاسٹ انٹ پہ آپ ایڈمیشن کر لے پھر پینک میں ہوں اور جہاں تک رشیا کی ایڈمیشن کا تعلق ہے تو وہ ایک طرح سے میں آپ کو ویسے لینگویج کورس کی جو فیس ہوتی ہے وہ بتاتا چنوں کہ وہ دو ہزار سے لے کے تین ہزار تک فیس ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ایکسپینسس ہے لیکن مطلب آپ کرتے ہیں کہ اگر آپ لینگویج کورس کرتے ہیں تو پینٹی سو ڈالر تک پر پہلے سال کا آپ کو خرچہ آئے گا یہ ذہن میں یاد رگے اگر میڈیکل کرتے ہیں تو فائف تاؤزنٹو سیون تاؤزنٹ راؤنڈ آباوٹ فرسٹ یئر کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کے بعد جو فیس ہے ٹویشن فی ایم بی بی ایس کے لیے ان کی وہ تقریباً فائف تاؤزنٹ فائف ہنڈر تک راؤنڈ آباوٹ ہے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پانچ ہزار سے چھ ہزار ڈالر پر ایئر میں آپ ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں ہاں اس میں فوڈ ایکسپینسس انکلوڈ نہیں ہوتے ہوسٹل اور اس کی بات کریں اس کے علاوہ اور بھی ہے جس طرح بزنس ایڈمنسٹریشن ہے دوسرے کورسز ہیں ان کی بھی اپنی فیس ہے وہ بھی ٹو تاؤزنٹ سے لے کے ٹری تاؤزنٹ کے بیچ میں ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو فوکس کرتے ہیں وہ لنگویج کورس پہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لنگویج کورس کی یہی ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ کو پینتی سو ڈالر کے لگ بک آپ کا خرچ آئے گا اس کے بعد آپ فیوچر سٹڈی آپ پرسیو کر سکتے ہیں تو اس کے اپنی فیس ہوتی ہے اس کے علاوہ میڈیکل کے لیے یہی ہے کہ میڈیکل جو کرتے ہیں ایم بی بی ایس اس میں جو فیس ہوتی ہے وہ فور تاؤزنٹ سو لے کے سکس تاؤزنٹ تک کے رینج میں اچھی اور آفورڈیبل انیویسٹی ہیں اس کے علاوہ اور بھی مہنگی انیویسٹی ہے جس کی صرف فیس سوان تاؤزنٹ یوئیس ڈالر ہے تو یہ یاد رکھیں اپنے زیان میں باقی اگر آپ لوگوں نے وہاں پہ ایڈمیشن کرنا ہے تو یہ زیان میں یاد رکھیں کچھ پیمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے پہلے اپلیکیشن فیس آپ نے پہلے پی کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ انیویٹیشن بنتا ہے وہ فیس آپ نے پہلے پی کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سی یونیورسٹی ابھی کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان سے جو انڈیا سے ہیں یہ جو علاقے ہیں یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو وہ اصل میں ایڈمیشن وغیرہ لیتے ہیں اور پھر وہاں سے ائرپورٹ سے وہ باگ جاتے ہیں کہیں یورپ کیلئے کوشش کرتے ہیں جو ایک الیگل اور خطرناک راستے ہیں وہاں پہ لیکن بارہال لوگ کرتے ہیں تو اس لئے یونیورسٹی ابھی کو اسی ان کو رول ہونا سخت کی ہے یہی ہے کہ جب آپ ایڈمیشن کرتے ہیں ایڈمیشن کے بعد آپ نے کچھ فیس ان کے ایکاؤنٹ میں جمع کرنی ہوتی ہے بعض کی ون ترڈ ہوتی ہے بعض کی ہاف فیس ہوتی ہے بعض کی فل بھی ہوتی ہے وہ فیس کی سلپ آپ کے پاس ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریشن ایمیگریشن جو ائرپورٹ پہ ایمیگریشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے تو وہ ایمیگریشن آپ کو آسانی سے کلیر کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ جائیں گے تو ادھر آپ کو ائرپورٹ پہ ایمیگریشن آفیسر آپ سے ڈاکومنٹ چیک کریں گے پھر آپ کی یونیورسٹی میں کال کریں گے اور ویریفائی کریں گے کہ آپ نے پیمنٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے تو اس کے بعد آپ کو آسانی سے انٹری دے دیتے ہیں اگر آپ نے ریشن میں ایمیشن کرنا ہو کسی بھی کورس میں تو آپ مجھے ڈاکومنٹ سینڈ کر سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ کی وہ ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے مختلف کی یونیورسٹی میں اور اس کی فی سٹرکچر آپ کو پھر دیں گے اس حساب سے فی سٹرکچر دے کے آپ اس کے بعد ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ پروسیڈ کرنے کے نہیں اور طریقہ کار بھی ٹوٹل آپ کو بتا دیں گے بہرحال یہ کچھ انفرمیشن تھی ایڈمیشن اوپن ہے جس نے کرنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جس انیورسٹری کی ڈیٹیل چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو سارا طریقہ کار بھی کریں گے تو آپ مجھ سے وٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہو ایمیل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہو انشاءاللہ کمنٹس میں بھی اگر آپ لگتے ہو تو میں جنہ دی رپلائی کر دیتا ہوں تو اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آتینٹک اور ریال انفرمیشن پروائیڈ کر دوں تینک یو اللہ حافظ